اِن پانچ چیزوں میں اللہ تبارک وطلعہ فرما دے ایک پہ جم کم سے قبلہ کم سے پانچ چیزوں کو آپ گریمت جانئے قبل اس کے کہ وہ پانچ چیزیں آپ سے چھیننی جائے جن میں جہاں دولت کا تذکرہ ہے جہاں صحت کا تذکرہ ہے جہاں زندگی کا تذکرہ ہے وہی خاص کا تذکرہ ہے شباب اگر قبل ہر بک آپ اپنی اس جوانی کو آپ اس نوجوانی کے اس سنہری دور کو آپ اس کو گریمت جانئے قریمت جانئے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی دین میں اللہ کی عبادت میں اس کو گزاری ہے دوسری بات کو مطلب چلے اس مانات کیا ہے کہ آپ کو مسجد میں جو بھی سگر سگر بیٹھنا ہے نہیں آپ دنیا میں آپ کو جو بھی جائز طریقے سے آپ اپنی دنیا تعمیر کیجئے جائز طریقے سے آپ دولت بھی کمائیے آپ کاشکاری کریے کھیتی باڑی میں آپ خسر لیجئے آپ کاربار کیجئے آپ پڑائی کیجئے آپ کھیل کود میں حصہ لے سکتے ہیں آپ ماجرے کی دوسری جو اچھے کہ کام ہے ان میں حصہ لے سکتے ہیں اپنی زندگی کو میاری زندگی بہتر بنانے کیلئے آپ جدوجائد کر سکتے ہیں یہی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے لیکن اس میں آپ اللہ کی خوش نوجی کو اللہ کی رضا کو سامنے رہے ایک دنیم کھمسن قبل کھمسن شباب کا قلب قبل حرب اپنی نوجوانی کو آپ بلیمت جانئے قبل اس کہیں گے آپ پر بڑا ماں پر تاریخ ہو جائے آپ پر پیرانہ سالی تاریخ ہو جائے آپ کی کوات جو ہے وہ کمدور ہو جائے آپ کا حق سا کمدور ہو جائے آپ کی صحت جو ہے وہ کمدور ہو جائے آپ کے اندر جو جو جزو اور ولولا ہے وہ تھنڈا پڑ جائے اس سے پہلے اس سے پہلے کی وہ دور آئے آپ نوجوانی کے دور کو اس کو صحیح طور پر استعمال کی گئے اس کو اپنی زندگی کو سوارنے کے لئے استعمال کیجئے اور اللہ کی خوش نوج اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کو استعمال کیجئے اللہ کی باتت بھی اس کو گزاریے ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس کا تذکرہ بھی برادر شہباز صاحب بھی کر رہے تھے کہ قیامت کے روز جو ساتھ جو گروہ ہے وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے جہاں ان میں امام عاجل ہیں جہاں ان میں دوسرے لوگ ہیں وہاں پر خصوصیت کے ساتھ نوجوان کا تذکرہ کیا گئے وہ شاہ و نشہ فی عبادت اللہ وہ نوجوان بھی جس طرح سے آج ہم ہم یہاں سائے میں بیٹھے ہیں باہر دوکھ ہیں لیکن سورج کتنی دوری پر ہے پھر بھی ہم اس کی گرمی کو محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کی شدت کو ہم محسوس کر رہے ہیں ہمیں یہاں پر سائے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے قیامت کے جس محشر میں یوں دین میں جبکہ بلکل انسان کے سر ہی ہو پر یہ سورج ہوگا اس وقت سائے کی کتنی ضرورت ہوگا ہر ایک کو اس وقت سائے نصیب نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو سائے نصیب ہوگا جن میں نبی سزید کی شہدہ صالحین ہیں اور عام انسانوں میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن میں ایسے ایسے نوجوان جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَشَابُ النشَاقِ عبادت اللہ ایسے نوجوان جن کی نوجوانی جو ہے جن کی نوجوانی جو ہے کہ اللہ کی عبادت میں گزرے لَشَا عبادت اللہ جو بڑے ہوئے جو اس نوجوانی کے دور سے گزر گئے جس حال میں کہ وہ جس حال میں کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رکھ گئے وہ اللہ کی یاد ان کے ذہنوں میں ان کے دماغ میں ہمیشہ تازہ رہتی ان کے اعمال سے ان کے کردار سے ان کے اخلاق سے ان کی اخلاق تھی لوگوں کو ذکر اللہ ذکر اللہ کی مہت اور ذکر اللہ کی جو خوش ہوتی وہ محسوس ہو رہی ایسے نوجوان نہیں جنہیں دیکھ کر انسان شرم اندہ ہوتا ہے جن کی طرف دیکھ کر انسان معایسی کا خکار ہوتا ہے جن کی طرف دیکھ کر انسان جو ہے وہ شرم اندہ ہو جاتا ہے انسان پر جو ہے معایسی کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے کہ نوجوان جو ہے خود بھی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اور معاشرے میں بھی معاشرے میں بھی یہ پساد پر آ رہا ہے ایسے نوجوان نہیں بلکہ ایسے نوجوان جو جن کو دیکھ کر انسانی زہض اور انسانی قلب جو ہے وہ سکون اور اتنا محسوس کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان ہیں ایسے کارامت نوجوان ہیں ایسے دیندار اور صلیت نوجوان ہیں ایسے نوجوان جن کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حدیث نہیں فرمایا فرمایا اللہ محشر کے دن جب سب انسانوں کو جماعت کیا جائے گا تو بنی آدم کے پیار اس وقت تک اپنی جگہ پر جمع رہیں گے ایک انسان جو ہے وہاں سے نہیں ہٹ پائے گا حرکت نہیں کر پائے گا جب تک وہ پانچ سوابوں کے جواب نہیں پانچ سواب اسے پوچھے جارے گی ہر ایک انسان سے پوچھے جائے گی اپنی زندگی کی مطلق پوچھا جائے گا ان عمری فیما افنا یہ جو آپ کی زندگی ہے اس زندگی کو آپ نے کس چیز میں اس کو ختم کیا کن کاموں میں اس زندگی کو پھنا کیا ایک تو عمر کے مطلق تو ایک عمومی سواب ہوگا لیکن آپ دور کیجئے اس عمر کے بعد ایک تو عمر کے مطلق آپ کی زندگی کے مطلق تو ایک عمومی سواب ہوگا لیکن زندگی میں پھر خصوصیت کے ساتھ جوانے کے مطلق سواب ہوگا آپ نے اپنی زندگی کس مقصد کے لئے گزاری آپ نے اپنی زندگی کو کس مقصد کے لئے استعمال کیا لیکن پھر ساتھ میں یہ سواب بھی پوچھا جائے گا ان شباب ہی فی ماں ابلہ یعنی نوجوانی کو آپ نے کون سی چیز نوجوانی میں آپ نے کون سی چیز تعمیر کی نوجوانی کو آپ نے کس کے حوالے کیا اپنی جوانی کو اپنی جوانی کو آپ نے کس کی حمایت کے لئے استعمال اب اللہ کہتے ہیں کسی کی حمایت کرنا اس کو شروع بڑھونا ڈوک undermumping ایک نوجوانی کو آپ نے کس چیز کی حمایت کے لئے استعمال کیا تھا کہ آپ کی نوجوانی کا زمانہ یہ باطل کے فروغ کے لیے اپنی بے خیائی اور بے شرمی میں اپنا ہی کھڑا لیا آپ کی وجہ سے معاشرے میں بے خیائی پہلی گندگی پہلی بد اتواقی پہلی خوف اور دہشت پہلی آپ کی وجہ سے معاشرے میں کون چیز بنتی آپ نے معاشرے کو کیا دیا ہے آپ کو دیکھ کر لوگوں کی دل بھی ختمید بھوڑے ہیں آپ کو دیکھ کر ایک ایسے شخص کی جس کے گھر میں بیٹیا ہوا کرتی نہیں آپ کو دیکھ کر کہ وہ مدتمنان محسوس کر رہا تھا آپ کو دیکھ کر اسے بحشت تائی ہو رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نوجوان بھی ہے ایسا درندہ سبت نوجوان بھی ہے ایسا بد اخلاق نوجوان بھی ہے یہ آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ مطمئی ہو رہی تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے با اخلاق نوجوان ہیں با کردار نوجوان ہیں جب تک یہ ہمارے معاشرے میں ہے ہماری مہوں اور بہنوں کی عزت جو ہے وہ محطول انشباب ہی تیمہ اللہ آپ کی جو جوانی ہے آپ نے جوانی کو کس چیز کے لیے استعمال کیا کس نظریہ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا کس نظام کو مضبوط اور غالب کرنے کے لیے استعمال کیا کہ آپ نے جوانی کو آپ نے praدینت کو فروب دینے کے لیے استعمال کیا تاقری بیس! اور سر ویعادہ قسطہ یوجن لاؤ جوان مطلب وقتی کی طرف خرمان تو کبھی نوزاں کی یہ من صادی قطرمز پذکیر میں آلان کریں یہ من صادی قطرمز سے صحیح رہنوئی میں آلان کریں یہ نوجوان کیوں یہ کہتا باقیدار آسو یہ نوجوان کے سوالی آسو یہ نوجوان کے سپنے معاشر قطر کار آمد آسو یہ کہتا معاشر سمز آسو جت معاشر جت آف اسر جس معاشر سمز ناسور آسو لیکن یہ جت آسو جس انا سور اس علاج کرانا ہے خیار رقائی کو بائس اتن موز صلی اللہی آپ محبوب کرتے ہیں شمال صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کرتے ہیں اللہ تو یہ کہا ہے سی زانانا On بار جو بتونا ہمam اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لئے ہماری زندگی کا رکھ معاست سے موڑ کر اللہ کی اطاعت کے طرف پھیرنے کے لئے اس سے بڑی اور کوئی بشارت نہیں ہو سکتی اللہ پیارہ نبیسلہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کرتی کی ہے نافہمی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے کسی جاہلت کی وجہ سے کسی دھوکے کی وجہ سے یا آپ پر شیطان پہ بھی غالب آگیا آپ پر آپ کا نفس پہ بھی غالب آگیا یا آپ کے بھی دھوکے میں آگئے کسی بھی وجہ سے اگر آپ سے کوئی بھی غلط پہ سرزد ہوئی ہے کوئی بات میں آپ واپس نہ جائیں گے خفرم اللہ آپ اللہ کی طرف اللہ کی طرف کیوں راستہ جاتا ہے آپ اس راستے کو اکتیار کی فرمایا جو سب سے بڑی بشارت دی فرمایا شعب تائب حبیب اللہ جو توبہ کرنے والا جو نوجوان ہوتا ہے عرب اللہ کی اللہ کی نزدیک عربی اسی طرح حبیب اللہ ہوتا ہے اس طرح سے میں اللہ کی دربارے میں حبیب اللہ جو توبہ کرنے والا جو نوجوان تذکیر میلان ہے وہ خوبی نوجوان ہوتا ہے رہنمائی میلان اور یہ دیکھیں حدیث پاکر مزدی نوجوان ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے بشارت میلان خوش کمری میلان رہنمائی میلان ترگیب ترگیب میلان جو بلد اسلامی اتنے چھو کی قطع اس پیگر تران بلد اسلامی ایکس نوجوان ہوتا ہے خاص احتمام سان اللہ تبارک و تعالی بے خصوصی احتمام سان خدایت رہنمائی خاص فکر رسل نوجوان صرف چھونا پاندن زندگی گزارنگے صرف چھونا اشوشنا تسنو زندگی گزارنگے بلکہ ان کبابی ایمہ ابلا اشنی شیو تواقات نوجوان رنگے یہ اس نظام رحمت کو اس نظام رحمت کو دنیا تک عام کرنے کے لئے اپنی جوانیوں کو استعمال کریں گے اس نظام رحمت کو دنیا میں عام لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے لئے عام لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں گے اس کے لئے اپنی نوجوانیوں کو اپنی قوت کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے اور پھر اس نظام کو قائم اور نافذ کرنے کے لئے نظام کو قائم اور نافذ کرنے کے لئے اپنی قوت اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے امیش قرآن پاکست مزدی خصوصیت نوجوان پر نظر دراؤ امشت مسلمی نوجوان پر نظر دراؤ امشت مسلمی نوجوان پر دراؤ اشتائی نشکات لبنی ایوان کی سنجھ رول مارل چپ دل اشتن پر رول مارل اشتن پر رول مارل فرائن باکنس جن میں کیس اشتن رول مارل آسان باکی باکی نظریاتاں شکر یا تاریخ مذباقی افراد چپن رول مارل بنے بھی یا سنجھ رول مارل امزان آسان چی یا سنجھ محدود کام لیمیت محدود نظری متعبی اشتر مچان کام آپسر چپ کاش کے ایس آپسر کاش آئی ایس آپسر یا کاش پالیٹیشن چپ کام بیکان چیز چپ کاملی کا اپنا رول مارل باکنی ایزا ایسان کا بہتری رول مارل فرانچ باک بیش کرنی اصافت کیا ہمارے لئے رول مارل ہے یوسفرہ السلام ہمارے لئے رول مارل ہے اور جو وہ کام کرتے تھے جو اس نے ایک طریقہ انہی اکتیار کیا وہ طریقہ ہمارے لئے رول مارل ہے ایزا ایس کی ساتھ دو رسمل ناؤمیدی کی کوئی بات نہیں ہے اس سے بڑھ کر معاشروں میں بے حیائی اور بے شرمی کی حالت رہی ہے اس سے بڑھ کر معاشروں میں لا دینیت کی قفیت رہی ہے اس سے بڑھ کر لوگ اللہ تعالیٰ سے گافل رہے ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں نوجوان اپنی جوانیوں کو استعمال کر دیں تحریک میں دی ادوار ایسے گزرے ہیں نوجوانوں نے اپنی جوانیوں کو استعمال کیا ہے اور معاشرے میں معاشرے میں حق کی آواز کو بلد کیا ہے آزدش اٹھ کرتے ضرور اور اوازدش اٹھ کرتے ہیں اس کے ساتھ себя ہے یہاں وہ بڑھ کرتے ہیں اس کے ساتھ بادور کہ نوجوان کو مکا سان اب خصوصی سرمایا سان اپنا دکھ آما کی بہت ہے پر دوستب رسول اللہ سرمایہ سان مالوں میں دورت سے سوائے شراثا سوائے سانی فرمائی ڈیر جو ہے یا روپایا اور پیسو کے ڈیر جو ہے ڈالر جو ہوتے ہیں ایک قوم کا سرمایہ نہیں ہوتے خیت اور کھلیاں جو ہے ایک کسی قوم کا سرمایہ اس کو تصور نہیں کرتے ہیں بھائی بھائی بلڈنگ آس کے کمٹیاں ڈائیم بناوی یہ کسی قوم کا سرمایہ اس کو نہیں کہہ سکتے قوم کا سرمایہ کیا ہے قوم راہ سرمایہ اے صاحبی نظر نیز کا لفظ دوکی معاشر سی موزر اے صاحبی نظر اے سمجھنے والے انسان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قوم کی اصل دولت کیا ہے قوم کی اصل دولت جو ہے یہ سی موزر کے یہ موزر دولت سونے چاندی ہرے جوائرات کے ڈیر نہیں ہے یہ قوم کی اصل دولت نہیں ہے یہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں آج ہے کل نہیں ہوں گے مستقبل نے پھر ان چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے معلوم فرزندہائی تندرست کسی قوم کی جو اصل دولت ہے وہ اس کے تندرست نوجوان ہوتے ہیں وہ اس کے سہت مند نوجوان ہوتے ہیں اس کے اچھے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی قوم کا اصل سکتا ہے نوجوان سہت مند ہے اور پھر سہت مند کی بھی تشریح کرتے ہیں سہت مند خالی جسمانی معانی میں سہت مند نہیں اگر سہت مند نوجوان ہیں تو قوم جو ہے وہ مال و دولت بھی حاصل کر سکتی ہے سونی چیندی کے ڈیر بھی حاصل کر سکتی ہے اپنی خوشحالی کا سامان بھی فراہم کر سکتی ہے اپنے لیے ازام رحمت بھی قائم کر سکتی ہے معلوم فرزندہائی تندرست سکت کو شوطر دماغوچا کو جسد یعنی سہت مند نوجوان کون ہے تندرست نوجوان کون ہے وہ نوجوان جو سکت کوش ہے جو محلت کرنے والے ہیں جو آرام طلب نہ ہو جو آرام طلب نہ ہو بلکہ محلت کش نوجوان محلت کرنے والے ہیں جذو جہد کرنے والے ہیں جذو جہد کرنے والے ہیں محلت کرنے والے ہیں سکت کوش کرنے والے ہیں سکت کوش ہو تر دماغ اور تر دماغوچا سوچنے سمجھنے والے ہیں جذباتیت کا شکار ہونے والے نہیں جہلیت میں کوئی غلط کام کرنے والے نہیں جوش و جذبے میں غلط راستہ اختیار کرنے والے نہیں اشتیال میں آ کر کوئی من کی کام کرنے والے نہیں تردیماغ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں بágو پر گور کرتے ہیں حالات واجیات پر گور کرتے ہیں ہمارے لئے کیا ٹھیک رہے گا ہمارے مستقبل کے لئے کیا ٹھیک رہے گا ہماری ملت کے لئے کیا ٹھیک رہے گا کون سے چیز ہیں اچھے کاموں میں سے ایسے کون سے کامیں جن میں جزارہ فائدہ ہے کون سے ایسے کامیں جن میں نقصان ہے کم چیزوں میں قوب و ملت کا فائدہ ہے اور کن چیزوں میں قوب و ملت کا نقصان ہے کوئی ان کی غلط رہنمائی نہ کر پائے وہ سوچنے سمجھنے والے پٹنے لکھنے والے نوجوان ہوتے ہیں سخت کوش و تر دماغ وہ سخت کوش بھی ہوتے ہیں تر دماغ بھی ہوتے ہیں اور چاکو جس پہ ہوتے ہیں چالاک ہوتے ہیں سمجھ دار ہوتے ہیں ایمیر ہوتے ہیں ان کی کوئی غلط رہنمائی نہیں کر پاتا کوئی انہیں ایکسپلائٹ نہیں کرتا کوئی انہیں سبز باغ دکھا کر سبز باغ دکھا کر ان کی کوئی غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے بلکہ وہ بات حمر ہوتے ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں ان میں وہ سپت ہو دیئے جو حریص پاک میں بیان کی گئی ہے بصیر امب زمانی اپنی زمانے پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں زمانے کے جو پلیئرز جو ہوتے ہیں زمانے کے جو فیکٹورز ہوتے ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں کوئی ان کی غلط رہنمائی نہیں کر پاتا ہے ایسے نوجوان جو ہے یہ قوم کا اصل سرمایہ ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے نوجوانوں کا قضار بیان کیا احادیث پاک میں نوجوانوں کے حوالے سے کیا چیزیں آئیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی کی کوشت کی اور قوم کا اصل سرمایہ کم نوجوانوں کو کہا جاتا ہے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشت کی اللہ تبارک وتالہ سے دعا ہے کہ ان بعدوں میں جو خیر کا پہل ہوتا اس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور ہمارے ذہنوں میں وہ محفوظ رہے اس سے ہمارے ہمیں مستقبل میں بھی اور آج بھی فائدہ پہنچے اگر تہیم پہ شیطان کی آمی جس سے کوئی غلط بات نکلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے نہاو کرے اور اس کے شرح سے ہمیں محفوظ رہے اکول قولی حاضر بستق اللہ علی بلکم علی سائز مسلمین آخر پر کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی خصوصی یہ ان کی حکم کے مطابق میں آپ سے خوصی طور پر احبیر کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو مذہب پاک جو زیر تعمیر ہے اس دور علاقے میں جو مذہب پاک آپ نے اللہ کے فضل سے آپ نے اس کو کھڑا کیا ہے یہ کنکریٹ مذہب جو یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اب اس کی بلک سے مرائے رہے جو بھی طائب ہونا ہی باقی ہے اس میں بھی چھت نہیں ہے معمولی بارش اگر گر جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اجتماع کرنا ہے نماز پڑھنا وہ ممکن نہیں رہ سکتا یہ چھت کھڑی کرنے سے یہ مسجد کی تکمیر نہیں ہو پا رہی ہے مسجد کے بارے میں اللہ کی بیردیوی صلی اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مسجد تو وہی تعمیر کرتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو مسجد تعمیر کرنے کی توفیق اتا فرماتے ہیں جن کے جنوں میں تقویٰ وہی لوگوں کی مسجد کے لئے کچھ دے سکتے تھے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کی کوئی رمک موجود رکھی ہو اور جو دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کیلئے کچھ دیتے ہیں تو دائر سبا کے اللہ کے پیر میں اس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے جنت میں گھر بنا دیا تو ہمارے لئے بہتنے ہی موقع یہاں پہ ہے یہاں پہ ضرورت بھی ہے ضرورت بھی ہے کہ اس مسجد کی چھت پڑے یہاں پہ دینی کام ہو دینی بیداری کا کام اللہ کی عبادت کا کام ہو جو بھی اس مسجد میں اپنا حصہ ڈالے گا تو یہاں پہ یہ صدقے جاریہ ہے ہمارے لئے بھی صدقے جاریہ ہے تو صبح قیامت جتنی اس مسجد میں عبادت ہوگی عبادت بزارک و تعالیٰ اپنا فائدہ ملتا رہے گا اپنا عجر ملتا رہے گا لیکن جنہوں نے اس مسجد کیلئے چاہے وہ سیمن کی ایک بری کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک ایت ہی کیوں نہ ہو جنہوں نے جو بھی اس مسجد کیلئے دیا ہوگا تو اس عبادت میں سے ان تک بھی کچھ نہ کچھ حصہ ان میں بھی منتقر ہوتا رہے گا اسی کو صدقے جاریہ کہتے ہیں میں آپ سے مرزو ریپیل کرتا ہوں اللہ کی گھر کو ہم اپنے گھر تو مکمل بنا اس کے لئے جلجہت کرتے کوشش کرتے محنت وضوعی کرتے لیکن اللہ کا گھر ہے خالق کے قائنات کا گھر ہے جس نے پورے قائنات کو جس نے تخریق کیا ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں وسائل دی جس نے ہمیں اولاد عطا کی جس نے ہمیں روزدار دیا رزق دیا اور جس نے ہمیں انسان بنا شروع پر مکلو قادمائے اسی خالق کا گھر ہمیں تعمیر کرنا ہے جتنا ہو سکے اللہ کی گھر کی تعمیر میں آپ اپنا حصہ دیجئے تاکہ آپ کی رسط کے جاریہ رہے آپ کی رسط کے جاریہ رہے اور قائط اسلام میں ہمارا حصہ جو رہے وہ بھی ہمارے ہم اپنے حصہ ڈال سکے آپ کو لکاوڑی حضار سکر لانی اور قدسائل اس لیے السلام علیکم